رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتیسرہ پہلو بتائیں جو جاہلیت میں تھا لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عمل کرنا ہے ہم نے معاشرے میں اچھا ہی پھیلانے ہیں ہم نے معاشرے میں امن قائم کرنا ہے کہتے ہیں میرا باپ دادا یہ تھا فخر اپنے باپ دادا کے دین پر اپنے باپ دادا کے عامال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس او لوگو ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیت یہ جاہلیت کی چیزیں اللہ نے ختم کر دی وَتَعَظُمَهَا بِالْآبَا اپنے باپ دادا بھی فخری کرتا رہنا کہ میرا جدی امجد اور میرا دادا اور میرا باپ ایسا تھا یہ تو اللہ جلال کی پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ختم کر دی الناس رجولان اب دنیا میں دوئی لوگ ہیں کون کون سے لوگ ہیں بَرُّنْ تَقِيُنْ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهُ متقی اور نیک جس کی اللہ کی ہاں عزت ہے وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيٌّ عَلَى اللَّهُ ایک بدبخت ہے اور برا آدمی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی زلیل ہے قُلُّكُمْ بَنُوْ آدَمُ تم سب کے سب تو آدم کی اولاد ہوں فَاللَّهُ خَلَقَ عَادَمَ مِنْ تُرَابُ اور اللہ نے آدم کو مٹھی سے پیدا کیا اور آپ نے ساتھی وعید سنائی تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے اپنے باپ دادا کے نام پہ فخر کرنے سے اَوْ يَجْعَلَكُمْ اللَّهُ نہیں تو اللہ تمہیں بنائیں گے کیا بنائیں گے جعلان سے بھی زلیل بنا دیں گے جعلان کیا ہے وہ کیڑا مکوڑا جو غلازت میں پلتا ہے اس کو جعلان کہتے ہیں تم باپ دادا پہ فخر کرنے سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ غلازت کے کیڑے سے بھی تمہیں زلیل و رسوان کر کے رکھ دیں گے جاہلیت کا کام تھا مومن کا تو یہ کام نہیں ہے مومن کیا کرتا ہے بلال سے کسی نے پوچھا بلال بڑی باتیں تمہیں آتی ہیں تمہارے اببہ کا نام کیا ہے مسکرہ کے کہتے ہیں ابی الاسلام مجھے عزت ملی اسلام سے ہے میرے باپ کا نام اسلام ہے کہا تم بڑی آج باتیں کرتے ہو تمہار اتنی کیوں پڑی کہا تم بھی تو برتن خریدتے ہو تو کٹ کٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگیا ہے کہ نہیں تو میرے رب نے بھی آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا مومن کے نزدیک تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ فلان خاندان ہیں یہ فلان خاندان ہیں یہ سب تعارف کے لئے ہیں اس نے اللہ حضور جلال نے فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہیں ایک مردر عورت سے پیدا کیا ہے یہ خاندان بنائی ہیں صرف تعارف کے لئے نہ فخر کے لئے نہ لڑائی کے لئے نہ کوئی خاندان بڑا ہے یہ ساری تمہاری اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں اسی بت کو پوچھتے پوچھتے آج دنیا پھر جاہلیت کے عامال کو پسند کرنے لگ گئی جہالت کی طرف چلی گئی میں چکے راجبوت ہوں نہ 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 میں اپنی بیٹی کی شادی کسی راجبوت سے کروں گا کل کو یہ راجبوت جو ہے جہنم کرائے اختیار کرے گا تو تم بھی اختیار کرو گے دیکھئے مومنوں کا رویہ قریش خاندان کے ہیں عبد الرحمن ابن عوض رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر ہے کیا رہا باقی کہتے ہیں آج میرے لئے فخر ہے میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں اور بلال کون تھے رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام جس کے بارے میں ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے جا السیدنا بلال نہیں آیا یہ ہمارا سردار آیا ہے تو قیمت مومن کے نزدیک ایمان کی ہوتی ہے تقوی کی ہوتی ہے جاہلیت نے قیمت کیا ہوتی تھی خاندانوں کا رکھ رکھاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان پہ اترانہ اور خاندان کے بارے میں فخر کرنے سے منہ کر دیا موسیقی موسیقی